آرے پاندہ سلطان نے پرمایا حسن دیکھیں رون لیوئی تینوں دیتا کسے دلا ساتھ ہوں امر پد دی اج بیہانی دی میں پانی ویچ پتا آشا ہوں سوڑی سامین ویچ گسیٹ نے جتے پرت نہ سکیں پاسا اوہ مالک دکھوں لکھا مگ سی اوہ رتی کھٹنا ماسا اسان کر کے سمجھاوا فرمادنے حسن دے کے رون لیوئی نہیں سمجھے حسن دے کے رون لیوئی حسن دے کے رون لیوئی اوہ مالک دکھوں لیوئی عمر پندے دی انجو بیہانی جو میں پانی ویچ پتا سا اچینی پانی چے گھولیئے پتا لگ در کھڑے پہلے گھول گئے تیری عمر بھی انجو گھول گئے عمر اچے گھول رئیئے جو میں پانی ویچ چینی تے پتا سا گھول گئے فرمادنے سعوڑی سامی ویچ گسیٹن جتے پردن سا کے پاس اٹھے دے بیٹھو تے رات انجو تو سوتا ہوں تو کہنا میرے باستے جگہ تھوڑی ہے اٹھے کبر ویچ تے چھوٹی جی سامی جتے پاس سا بھی نہیں پڑتے آ جانا فرمادنے سعوڑی سامی ویچ گسیٹن جتے پردن سا کے پاس مالک دیتھوں لیکھا مغسی رتی گھٹنا ماسا اٹھے عمل آنے ہونے نے نویڑے ہیں اٹھے تھے اٹھے تیرے کلوں نے عمل پچھے جانے نے اس شائعہ نے پچھ لینے نا دس ہر رات کا پچھلیاں کتھے گزاریاں نہیں رات کا کتھے گزار کے آیا ہیں اٹھے رتی تے گھٹنا ماسا ایک ماسا بھی تیرے کلوں حساب نہ بات دینا گھٹ پورا پورا حساب لیا جانا ہے تیرے ایک ایک سادہ حساب لیا جانا ہے تیرے اکرام کتاب پک 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 پڑھ اپنی کتاب پک 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 پڑھ تیرے موڑے ہاتے بہت دو فریشتے کتاب پہ لکھتے نا قیامت نے تیرے حق تک دیتیاں جانا گیاں تیرے اکرام کتاب پڑھ کر تک تک تا پڑھ کر تک تا پڑھ کر تک تا پڑھ تو سمجھ نہیں کہ میں سادہ ہی جواب رہنے اینا بزرگاں کو لپو چھوٹے بھی سمجھ دے سان میں بھی جواب نہیں رہا نتجاہ کی چکر قبرستان دلگا کیا وہ تو تیرے برگر لکھان لیٹے نے جیرے اپنے کپنے نو پٹنی سان پہن دے وہ سمجھ دے سان میں تو نہیں مرنا وہ کہن دے سان میں نہیں مرنا اینا بچے چھوٹے ہیں نا اینا بچے میں نہیں مرنا موسیقی 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 کہ پتر دا میں اسا یہاں جانا جے کو درے پتری قبرستان چاہ کے ملکے دعا ہی کر کے ٹور جاوے یہ جنہ دے زیدہ نے نا انہوں نے قدر نہیں پہنچ کیسے اس کو جنہ دے ٹور گئے یہ اگلے دنے کے میرے کو لے کے بابا جی بڑے رہے جے بیٹھے تھے میں پوچھا ہے بابا جی زندگی کیوں کی جہاں گھتے کہہ لگے آسی صاحب میری تے میرے ماں پہتی دکھاں تے غربہ جی گھتے پر پتر جبان ہوئے تھے کوئی امریکہ ٹوڑ گیا تھے کوئی اورپ ٹوڑ گیا تھے کوٹھیاں بھی آگئی ہیں تھے کاراں بھی آگئی ہیں تھے دکھ سارے ہی پھول گئے تھے رابنے بڑے ہی فضل کر دیتے میں پوچھا ہے بابا جی کوئی زندگی لی تمنہ ہوئے کوئی خواہش کوئی آرزو کہہ لگے نہیں نہیں آسی صاحب اللہ دا بڑا فضلیں بڑے ہی خرمیں کوئی تمنہ نہیں پر میں بیکھا تھے بابا جی بھی آکھ چو موڑ پے موڑ پے اتھرو ہو میں پوچھے بابا جی روندے کیوں کہہ لگے آسی صاحب اور تو کوئی خواہش نہیں پر کدھ کدھ کھوٹی ہوئے کہ دل کدھ کدھ کھون مہا ہوئے کدھ کھون مہا ہوئے وہ جناتیاں زندہ ہوتے قدر نہیں نہ کر دے پر جناتیاں پڑ گئے خوشی آجیتے یاد پھر بھی مہا پہ ہوتے دے دکھ آجیتے یاد پھر بھی مہا پہ ہوتے دے یہ جناتے زندہ نہیں نہ دی قدر کر دو یہ نہ دیا جناتے ٹور گئے نہ کبران تے جایا کر دو وہ تو ہڑا انتظار کر دے دے مولا علی فرما دے کبران بالیو اپنا حال تو سن سنانا ہے کہ تو آجیتے پچھلے اندر مہن سنانا ہے کبران چواب آزائی مولا علی دیس دن دے کبران چھایاں کسی حال پچھے ہی نہیں سنے جب پچھلائی تے پہلے ایسی اپنا حال نہ سنانا لیئے اپنے دل دیکھے ہاتھ رکھے میری گال سننانا جاواراں زندگی تھی ہراتہ ساؤں کے گزار چلے ہونا ساری زندگی تھی ہراتہ ساؤں کے گزارن والے تے نکھاتے کہ دے تو آواز ہون دی ہے کہ دے میرے لیے کراد جاگ کے تے ہوئے اٹھے جاگ کرادے مار نہ ہی بابا بلے شاہ فرمایا اٹھے جاگ کرادے مار نہ ہی یہ ساؤں تیرے ترکار نہ ہی تو ساؤں تے نہیں آیا اتھے کساؤں نہ ہی اتھے کھڑڈا نہ ہی اتھے آیا ہم اللہ دی کمائی کر نباس دے ہیں گرامی قدر حضرات قبر جو بڑی لمبی رات ہوتے ساؤں ہے کسے جگانا ہوئی نہیں زمین دے اتھے نہ ساؤں زمین دے تھلے جا کے ساؤں یہ تھی عمل کرنے یہ تھی کھمائی کرنے گرامی قدر حضرات مولا علی فرما لگے سنو اب پھر قبرہ مالی اپنا حال سنو قبرہ جو عبادہ مولا علی کی دس یہ جدو لوگ تفل کر کے گئے دوڑ راؤنیاں شکلہ مالے پرشتے آگئے جڑیاں ہراؤں دیاں کمائیاں تے سودھ کھا کے اسی جڑیاں کھوٹھیاں بنا کے آیاں اونا کھوٹھیاں جو دے اولاداں پیا واسدیاں آنے قبرہ جی ساو اسی پہ دے نے قبرہ جی عبادہ مولا علی جدو قبرہ جی چھڑ کے گئے نے تھوڑے دینا دے بعد ساڑیاں اکھیاں پہ کے ساڑے رخصہ رہاں پہ آگئے چاندو دل گدرے ساڑے تمال پھٹ گئے او دو چاندل دے بعد ساڑے جی ساندھا گوشت سڑنا شروع یوں گیاں ماس گوشت سے نالو جدا یوں گیاں گوشت ہڑیاں نالو جدا یوں گیاں جی سامدھے وال سارے جڑ گئے دنیا تے ایک جوڑ ٹھوٹڈا سی ساری رات نیدنے سی آن دی قبرج جی ساندھے سارے جوڑ ٹھوٹڈ گئے نے علی کوئی حال پچھانوالا بھی کوئی نئی او کھوٹھیاں بنا کے تے آگئے نا مولا لی پرما لگے سنو دو آنے پیچھلیاں دا حال سونا واو فرما جدو تو آنوں تپن کر کے گھر گے دو آڑیاں لادانے دو آڑی جائے دا آد بند لائی او جڑیاں کھوٹھیاں دے اندر اپنے رشتہ داران دے اونا مردانس دے نئی اونا رشتہ دارانے دو آڑیاں لادا دے نا رشتہ داری کر لائی اونا کھوٹھیاں جو ہی رشتہ دار پیباس دے نے فرما تو آنڈی کلی جی کسینو یاد بھی نئی کہ کتے دوسری بھی دنیا کے آئے سو کسینو تو آڑا نا بھی یاد نئی نو جبانو انسان سمجھ دائی کہ میں مرنائی نئی جا جا کے کچکر کا پرستان دے اندر لگا کے آئے تیرے برگا لکھے ست لے آنے اونا نو بھی ای لگتا سی میں نہیں مرنا میں نہیں مرنا میں نہیں مرنا اوپی کندے سن میں کل کھمائی کرانگا اوپی کندے سن میں کل شراب چھوڑ دے مانگا اوپی کندے سن میں کل داری رکھل مانگا اوپی کندے سن میں کل نماغ پڑنی آنے اوپی کندے سن رو دے کل دو رکھا گا اونا دی زندگی چکلے آئی کوئی نہ ہو اونا دی زندگی دی سبیر آئی کوئی نہ ہو نیاں صابر ہے مطلع لے پرمادنے اے لوئے لوئے پرلے کڑی ہے یہ دنپانڈا پرنا شام پئی دن شام محمد دی گھر جادی میں ڈرینہ میاں صاحب فرمادنے لوئے لوئے پرلے یہ کتے اکھ باندھ کر کے بیکھے اثر دی نماز ہو گئی ہے یہ تیری زندگی دی شام ہونو بالی دی گھر دا بیلہ ہو جائے دی گھر دا بیلہ ہو جائے تیری زندگی دی گھر دا بیلہ ہو گیا شام ہونو بالی ہے تو لوئے لوئے پرلے کھڑی ہے جے تو دو پانڈا پرلے فرمادنے یہ تھوڑی لو ہے زندگی دی گھر دا بیلہ ہے تیری عملہ دا پانڈا پرلے شام پئی بن شام محمد گھر جا دی دے درنا پھر یوں عملہ دی لو دے بغیر گھر جانے ہی تیر راوے چھے جاندے ہیں ڈرنا ہی کبر تو لے کے حشر تک بڑا لمبہ رستا ہی پتہ نہیں کبر چھے کتنی دیر گزار رہا ہے کوئی روشنی لے کے جانے ہی عملہ دی نیتے گھر جاندی لے درنا میری ملت دے نو جب آنو اپنے اپنے شینے چچھاتی مار کے بیکھو جڑا شام نو رزق کما کے سوندے ہو کدھرے خودے بیچے حالات کوئی روپیہ تا نہیں کوئی حرام تا رل تا نہیں گیا کوئی آرہ ہزار مانت دو دو بے کہ بیچے پیشاب تا قطرہ پیدے یہ سارا ہی درام اپنی حالات کی کمائی بیچے کدھرے حرام تا نکمہ نا رمل دے اپنی حلال کمائی بیچے حرام دا لکمہ نا رمل دے میگے دے لیتے این جی سمجھی کے ہزارہ مند دو دو بے چھ پیشاب تا قطرہ پیدے اپنی حلال کمائی شام نو کھا کے سوچا کرنا دے پھر یقین کر گا کہ گاتوں تنو نید بھی آوے گی سکھ بھی نید آوے گی تیدو تحجد دو بھیلا ہوئے گا تیری اکھ بھی کھل دے گی ہاں اچانک پادشاہ سون لگا تے انہیں کھڑکی کھول کے نا تازہ حوال ہے نواز تے کھڑکی کھولی تے انہیں بیکھا سڑکتے اوہ سامنے کے دو تے پھٹیا پرانا جا کمبل تے اتہ زمین کے بچھا کے نا تے اتہ اوپر لے کے نا تے اوہ ترویش سڑکتے تے لیت رہا پادشاہ نو خیال آیا کہ میں پادشاہ ہوں میرے کمرے چاہیٹر لگے کرم بستر محمل بستر میں نو سردی لگری ادھی رات کی میں گزرے گی اتہ سڑکتے کنارے چاہیٹر سوما لگے صبح جو تو بادشاہ اٹھے آنا تھے اپنے اسے نوکہ نو خکم دیتا کہ اوہ جڑا بار گلی ترویش ستا ہے نا انہوں تر میری بار گلی چلے گی ترویش آیا نا امیر بزارہ رواسہ امیر بیٹھے سارے وزیر بیٹھے بادشاہ نے تخت ہے بہ کہ بڑے مان الفقیروں کہتا ہے بابا اور رات کی میں دی گزری بادشاہ در خیال ہے بابا آنکھے گا کہ میں نو سردی سے بیٹھ رات گزرگی مصرکتے کنارے ہٹے پرانے کنبل جو گزاری ہے بادشاہ پوچھتا ہے بابا رات کی میں دی گزری بابا جی دیکھے فرمان کہ خوش تیرے ورگی گزر گی خوش تیرے نال چلی گزر گی بابا دے ایک کو جملے بادشاہ دے سارے مانی تروڑ کے رکھ رکھ رہتے ہیں بادشاہ نے حیرت ناکھا بابا تم میرے ورگی کی میں گزار لے گا میرے نال چلی گی تو سوچ کی میں سکنا میں کرم اس تر چڑھا تو گزاری ہیٹر والے کمرے چھو گزاری تو سڑک دے کنارے پھٹے پرانے کنبل چڑھا تو گزاری تم میرے ورگی کی میں گزار لے گا تو میرے نال چلی گی بابا کہنے لگا بادشاہ جدو تو پیشتر دے لیٹ گیا پھٹیا کنبل رہ کے سڑک دے لیٹ گیا لگ گئی میری بھی اکھ لگ گئی تیہنو نہیں پتا میں محالے جو ستاں ستیاں مینونی پتا میں سڑکتے ستاں جیڈی ستیاں گدر گئی اکو جی گدر گئی جیڈو ادیرہ تو رہاں تیڈا لگئی تو ستا رہ گیا مموس اللہ بیٹا کے دی آدھے کرن لگ پیدا جیڈی ستیاں گدر گئی تیرے جی گدر گئی جیڈی او دی آدھے جی گدر گئی تیرے نلو چنگی گدر جی گدر گئی تیرے جی گدر گئی تیرے جی گدر گئی تیرے جی گدر گئی تیرے گا تھوڑا بھور اولا بھول تو انہوں نہ جگہی نہ لاغ جائے گا آج سوچ دیتے ہو کہ میں بلوالےوں کی کی تا جی چنگی پلی تقریف ہونے نہ ایسا کھڑے پیٹے پہنے کو آلے آلے پڑھا قرآن سٹیج والے اور روندنا مارو یارین سبان اللہ دو سوکھے میں بولی دیئے بھلا تو سی بولو سارے سبحان اللہ اللہ نے رجاء فرمایا وما حاضی الحیات الدنیا اللہ نے فرمایا وما حاضی الحیات الدنیا اللہ لحظ و لعب آج اڑی دنیا تھی زندگی اگر تھیلتے تماشا ہے وَإِنَّدْدَارَ الْآخِرَةَ لَحِيَ الْحَيَوَانَ تری اصل زندگی آخرت زندگی ہے لہو کانو یعلمون کاس کہ انسان تو سمجھ جائیں بابا فرید باڑی سبانہ رہا دسنا تو انسان سمجھ جا رہے کہ نہیں آ رہے سچیدہ سے مر سعودہ ٹھیک دے رہے ہیں کہ نہیں ایک قنو بھی اثر ہو گیا نا محفل قرآن والے ہاں دی نہیں میری تھے توڑی سارے دی بخش ہو جائے گی یہ ایک بھی پلے باکر لگ گیا اگنا اور جوان جتے میں کان میری کانے چکر دے نا آسی صاحب توڑیہ تقریرہ سونکے میں تحجد گزار ہو گیا الحمدللہ کمیل نظر قد آسی صاحب توڑیہ تقریرہ سونکے میں داری رکھ لیا باردے ملکہ جو لوجوان خون کر کر کمیل نظر دے لے کہ آسی صاحب میں شراب پیندر سانچ روڑ دیتی مام اپنا پڑا کو دیا تو باکر ملو کانڈا اصی صاحب نا اللہ نے شکر دے توڑی تکریریں چھوکے ماں پہ اندر بابا دب ہو گیا اس لئے میں کہنا بابا بے چھوڑے والے میری چھوڑی ڈیوٹی لگایا میری بخشیدہ سامان بنا دیتا میں تو گناہ گار تھا پر میری بخشیدہ سامان میرے سانیاں بڑھوا دیتے نہیں اللہ کرے کسے معافلی چوبی کسے دی ہدایتہ سبا بان جاؤ میری زیادہ تکریر نوجوانہ دینا ایسے دور جنوجوان تبقی نے سمجھانا زیادہ مشکل سنگی حضرت بابا فرید گزر نے بعض کتابیں جو پڑھیا کہ نال بابا گروہ نانک سی سکھاندہ بابا ہو سکتے ہیں کہ تاریخی رد و بدل ہو سکتے ہیں انہوں نے پیداشتے ہیں کوئی بھی بابا لگا لو مگر میں کتابیں پڑھیا نانک عرصتی چیک انسانی کھوپڑی نگر آئی تو بابا فرید اتھے بیٹھ کے رومان نگرے گروہ نانک نے پوچھا ہے حضور روئے کیوں فرمایا کہ نپتہ کھوپڑی کے دی حضور نہیں فرمایا ایک بادشاہ دی بیٹی تے شہزادی سی او بیخے دی اکھوے جب پریندیں چھنجا پر مارا دے فرمایا کہ نوکرانی دی اکھے جو سرما ڈالی تے اکھے چھب گئی انہیں اپنے باپ نو کہہ کے تے نوکرانی مروا دی تی فرمایا او تے اکھوے جو سرم چھو لگ گیا تے سرم دی نال آکھ چھب گئی کہ نوکرانی مروا دی تی اج اکھوے جو پریندیں چھنجا پر مار دینے تے موڑن والا بھی کھوی نہیں کہا جاتے مان پیا کیا جنہوں پتہ دے رہے نا کبر چکی بل نہیں اوٹھتے حال پچھن والا بھی کوئی نہیں ہوتا املا اللہ صویرہ لے کے جامی کو کملی والے للا واقفیت کر کے جامی انہیں کبر چاہنا ہیں گرامی قدر حضرات بڑے بڑے انسان آئے دینا نو لگتا سی آسان حضرت نو علیہ السلام کے طور جدو تفان آمان لگا قوم نے ساڑھے نو سو سال تبلیغ کی تی پر کوئی اثری نے لیا ایک دیر رابد نبیلو خیال آیا حضرت نوڑ میں گناہ نہ میرے امتی کی نے بڑے گنری کی تی اسی امتی چاری مربر چاری یورتان اونا چاہ آٹھ گھر دے افراد تے بہتر دی کر لوگ ساڑھے نو سو سال تبلیغ تے اسی امتی چاری سال نبوہ دے اعلان نے کی تب بیچھے تیس سال آگئے تیس سالہ دے اندر ہا میرے نبیدہ آج بیک ہونا پوری دنیا جو کوئی جگہ ہے جتے محمد غلام نوازہ دے ہو اللہ دے نبی حضرت نو نے ہاتھ چوکے ایک دعائے ضرر کیتی پڑا قرآن پڑا قرآن پڑا قرآن اللہ دے نبی ارد کی دی ربی لا تذروا علی الارض من الکافرین زیعہ ورائن لکی تذرهم یدلو عبادک ولا یا لیدو اللہ فادر کفار اللہ دے نبی ارد کی دی اللہ زمین کو کافر باقی چھوڑی نا اللہ نے فرمایا سلاب دا عذاب آوے گا پانی دا عذاب آوے گا سالی جنیاں گھر کھو جائے ارز کی تیا جڑے میرے نے اینا دکھی بڑھیں گا فرما کشتی بنا لو ٹریپل سٹوری آج جڑے اسی یومتی بنا ہے نا انہوں کشتی چھو بٹھا لو بچے گا او جڑا تیری کشتی چھو بھے گا ایمینی اسی داتا صاحب جا کے بیاجا دے آپ اپنے امتی انہوں کٹھا کھا رہے تھے فرما رہے بھائی فلان دن عذاب آونا ہے آ کے کشتی چھو بیٹھے جائے جنگل چھو گزرے تھے بیکھا تھے ایک ککھان دی کلی تھے مائی بیٹھ کے نا چرخہ پہ کٹھے چرخہ تھے ہر گیڑے کے مائی پتھا کیا تھے اللہ ہو اللہ مائی دا ترجمہ جکر نمہ کے اللہ ہو دا آواز آیا ہو کل ہمیں فقیر ریو چھو مائی جدو گھر گیڑے دیا کے نا اللہ ہو اللہ ہو مائی کرے آپ نہ دربادے چکلو کے مائی نہ کہہ لگے مائی عذاب آنوالا ہے کہ کدھرے چرخہی نہ کہتا دے رہ جایا پانی دا عذاب ہونا ہے ساری کائنات نے ڈبکے مر جانا ہے عذاب تو پہلے پہلے کشتی چھو بیٹھ جائے ہو بچے اوٹ جڑے میرے کشتی چھو بیٹھ بیٹھ فائنسیر جی مائی بیکن حضرت نو علیہ السلام نے کہہ لگی پھر حضور میں ذرا بڑی رہی ہیں جب تو عذاب دا بے لابت ذرا پیغام بھیج دیا میں ذرا ہولے ہولے چل دیں اور کشتی چاکے بھیجا جائے فرمایا جی ماں جی ایسی پیغام بھیج دے باگئے بھئی ممتاز جی تو عذاب آگیا نے حضرت نو علیہ السلام نے ورکیا کہ پوری کائنات ڈب گئی پہاڑ بھی ڈب گئی پوری کائنات ڈرک ہو گئے بھی ایک دن آپ نے کشتی چھاتی مالی تین مہینے عذاب لے آپ نے اثر کر کے کشتی چھاتی مالی خیال آیا مائین ہوتے بلاوندہ چھتتا ہی ڈب گئی تین مہینے کے بعد جدو عذاب ختم ہویا تھے جو دی پہاڑی دی چھوٹی ہوتے جدو کشتی کھڑی ہوئی نا حضرت نو علیہ السلام دلے دلے پہاڑ تھی جدو زمین تھے آئے اچھا اللہ کلا دے نبی اگرینو جنگ جگہ درے بیچیاؤ کھان دی کلیوں تھے موجود کھان دلے پہاڑ ہوتے اندر جا دی مار کے بیچیاں دیں مائین ہوتے مائین ہوتے کھان دیں نا لی اللہ اللہ بھی کر دی مجھے دنو علیہ السلام انہیں اندر جا دی ماری دیں مائین حضرت جھڑکے کہنے لگی نبی اللہ عذاب تا بھلا گیا تے چلی ہے فرمایا ہممہ جی عذاب آکے ٹر بھی گیا ہے مائین چرخہ گیڑکے لگی لڑ جبالا اللہ اللہ ہی کر دی رہی نہ عذاب اندھا پتے نہ جان رب لے چلا پیرے باہو دے دربار دے ایسے میں تو ان پچھلی بھائی بینجی درنی سے چھڑ گئے گیا اوہ پچھلے بیٹھو نا تنسی بولو بلا سبحانہ ہاتھ چوکے بولو سبحانہ نوجوانو آج چرخیاں دا گیڑا نا تیرے ساما دا ہر گیڑے تے اللہ اللہ کریا کر آج چوزیات ہر نو داست دینے کہ آج تیرے ساما دا چرخ ہے نا ہر گیڑے تے اللہ اللہ کریا کر آر باندہ سلطان نے فرمایا عدی لانت کہ دنیا یوں تے تے پوری دنیا دارا اوہ جنہ را مالک دے اے خرج نہ کی تی اوہ لین کا زبر دیا مالک دے اے پتر کو ہاں بے پتھ دنیا مالک دے مالک دے اے پتھ دنیا 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 ہر کتھ دے گلچ اے پتھ دنیا اے پتھ دنیا اے پتھ دنیا اے پتھ دنیا پتھ دنیا اے پتھ دنیا اس کال سونے دہار بھائی راو دے دی سنامہ پرید ہی گا لے اینا گلہ کے مرز کیتا سی سبحان اللہ ذرا اوکھی نکل دیش ہے بہت شک چھپ کر کے سون جو پر میرا پیغام ضرور لکھے جایا ہو اللہ دین ابی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دین ازرائیم البڑی یاری سے امام خزالی رحمت اللہ علیہ نے کی میرے سعادت اندر لکھے ایک دن آپ نے فرمایا ازرائیم تو میرا یارے روز میں نے ملہ نونہ تک میرا یارے نا تیاری نہیں بھاویں گا جی حضور فرمایا جتو میری موت دا دیلہ آوے نا کہ میں نے دلا پہلے پیغام بھیج دے بھی میں تیاری 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 روز ایسے تاڑی چھٹی ہوگی کدھ موت تیاری دن چھٹا آیا کراچی جانا ہوگی دو چار پانچ دن رہنا ہوگی تیاری تیاری کر دے میں اتنے جوڑے رکھ لما سابن بھی رکھ لما میں ٹوٹ فیس تے ٹوٹ برس بھی رکھ لما جتوی چپر بھی رکھ لما ہر چیز بندہ بار بار گنڈا کوئی چیز رہنا جاوے میں سفر پہ چلیا تیاری پوری کر کے جاؤں ایڈے لمبے سفر تے جانا جتو کذے واپس بھی نہیں ہونا تیاری کر دے فیرکی نہیں ہونا خیال آیا کذے تیاری کر دے ایڈے لمبے سفر تے جانا مڑواپس بھی نہیں ہونا اللہ دے نبی حضرت ابراہیم خلیلو نجڑے اللہ دے یار نجڑے نو اللہ فرماوے کہ وَتَّا خَدَنْدَاهُ اِبْرَاہِمَ خَلِيلَ فرما ابراہیم ناصحہ پنا یار برمئے آپ نے خیال آیا کہ آپ نے فرمای جو میرا آخری میل آوے تھے پیغام بھیجی میں تیاری کرنی جو ایک سو ویس سال عمر ہوئی نا اچانک ایک دن ادرائیل آگئے ارض کی تیر حضور چلی گئے ٹائم ہو گئے فرمایتور تے چلنے پر یار بن کے اینج کیوں کیوں تے دن میں آکھا سی میرا میل آوے پیغام بھیجی میں تیاری کرنی پیغام کیوں نہیں پیجیا حضور میں پیغام بھیجے فرمایتور تین پیغام بھیجے فرمایتور ایک بھی نہیں ملیا ارض کی تی حضور میں بھیجے تینوں مل گئے فرمایتور پیغام کون لکھی آیا اسے ازرائیل نے ارض کی تی حضور چھوٹے اندر سو بڑے ہو گئے یہ میرا ایک پیغام جوانی حاکت دی جگہ کمزوری تے بڑے پا گا یہ میرا دوسرا پیغام سے تبال کالے انچٹے ہو گئے یہ میرا تیسرا پیغام سے آہ نشانیاں جدو پوریاں ہو جانا فرس مجھ جایا کرو میرے آوندہ ویلا ہو گیا ہے جگہ دوال کالے انچٹے ہو گئے سائیوں بابا پرید رحمت اللہ اللہ فرما دنے اٹھ فریدہ اٹھ فریدہ اٹھ فریدہ ستے آہاں تیری داڑی آیا ہی بھون تیرا اگاو نیڑے آہ 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 گیا ہے تیرا پیچھا رہ گیا ہے اٹھ فریدہ اٹھ فریدہ تیرا پیچھا رہ گیا ہے تیرا پیچھا رہ گیا ہے موسیقا موسیقا